صدر اسلامباد میں فیرسمس کے حوالے سے خصوصی تقریب ہوئی جس میں وزیراعظم محمد نواز شریف بھی شریک ہوئے اسی شاندار تقریب کا مزید احوال بتائیں گے ہمیں سحیل باز با اپنی رپورٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جشن ویلادت کے حوالے سے مسیحی برادری کے عزاز میں دیئے گئے عشائیہ کی تقریب میں صدر ممنون حسین وزیراعظم محمد نواز شریف بیگم کلسون نواز بیگم محمودہ ممنون حسین وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، مسیحی برادری کے نمائندوں، مختلف ممالک کے صفیر اور ہائی کمیشنرز اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی صدر ممنون حسین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اور آئین پاکستان تمام شہریوں کو یک سا حقوق دیتا ہے کچھ اناثر بدگمانیوں اور غلط تہہنیوں کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں قانون کے ساتھ معاشرتی دباؤ ایسے اناثر کی بیخ کنی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے بعض وقت معاشرے میں کچھ تکلیف سے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں جس کے ذمہ دار وہ گمناہ اناثر ہوتے ہیں جو اپنے حقیر مفادات، ناسودہ خواہشات یا کسی کے اشارے پر اس طرح کی قبی حرکات کے مرتقب ہوتے ہیں لیکن مقام اتبینان ہے کہ پاکستانی سوسائیٹی نے اس طرز عمل کو مکمل طور پر مستلط کر دیا ہے تو حکومت نے ابھی اس سچلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں معاشرے میں انتہا پسندی اور دہشتگردی کے رجانات کے خاتمے کے لیے وزیر آدم کی رہنمائی میں نیشنل ایکشن پلائن تیار کیا گیا جس کے تحت بھرپور پارروائیوں کے نتیجے میں دہشتگردی دم توڑ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں معاملات مزید بہتر ہوں گے انسانی حقوق کے وزیر کامران مائیکل نے مسیحی برادری کے حقوق کے لیے موجودہ حکومت کے اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا آج پاکستان میں اگر کوئی سکتا سانس لے رہا ہے تو اس کا کریٹ موجودہ حکومت کو جاتا ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ وزیر پاکستان اس وقت امن کے سفیر ہیں مذہبی امور اور بین المظاہب ہمانگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے دنیا کو پورا من بنانے کے لیے بین المظاہب ہمانگی کے فروغ پر زور دیا مختلف مظاہب کے ماننے والوں کے درمیان حد میں اعتماد کو دور کیا جائے اور آپس میں برداش اور بائمی اعترام کو فروغ دیا جائے بالخصوص علماء اور تمام مقاعد کے پیشوان سے ایک مصبت بات تیت کے ذریعے قومی ہمانگی کو تقریب دینی ہوگی تقریب کے دوران بشیپ آزاد مارچل نے کرسمس کا پیغام پڑھ کر سنایا عیدِ ولادت البسیح کی تقریب کا ایوانِ صدر میں انعقاض آپ کی حکومت کی خوبصورت روایت ہے آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ صلی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور پاکستان کی بحالی کے لیے اسی طرح سے اکتبال کرتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یومِ ولادت کے حوالے سے کرسمس کے نغمے بھی پیش کیے گئے صدر ممنون حسین اور وزیراعظم محمد نواز شریف نے وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف سینیٹر کامران مائکل اور مسیحی برادری کے نمائندوں کے ساتھ کرسمس کیک کاٹا اور حکومت اور عوام کی جانب سے دنیا بھر کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک بات دی سوہیل باجبہ پاکستان